بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مذہبان گل حماد فاروقی آپ کے خبرت میں حاضر ہیں ناظرین اس وقت میں کڑا ہوں تاثیل دروش کے بہت سرسا بہت خوبصورت جگہ سردور میں یہ چطرال کا جو تقریباً پہلا یا بزرگ سیاستدان کہا جائے شہزادہ مہیدین صاحب اس کا جو جگہ ہے اس کا بائی گھر ہے جہاں پر وطن ہے اور علاقہ ہے اس کا اور شہزادہ مہیدین کا انتقال ہوا ہے شہزادہ مہیدین کا یہ تھا کہ یہ چطرال کے پہلے ڈسٹرک کانسل کے ممبر رہے پھر اس کے بعد ڈسٹرک کانسل کی چرمین رہے اس کے بعد خورشی چرمین آگئے اس کے بعد پھر یہ تھا کہ شہزادہ مہیدین صاحب مختلف پارٹیوں میں مختلف مقامات پہ سیاسی اس کا جو خدمات ہیں وہ کرتے کرتے صبحی اسمبلی کا ممبر رہے پھر قومی اسمبلی کا ممبر رہے کئی دپا اور منسٹر آف سٹیٹ یعنی وزیری مملکت رہے ہیں اور پھر چطرال کے ظل نازم بھی رہے شہزادہ مہدین صاحب کی بہت خدمات ہیں اور ان کا انتقال ہوا ہے اس کا آج یہاں پہ اس دور میں نماز جنازہ ادا کیا جائے گا تو ہم ان لوگوں سے بات کریں گے ان سے پھوچیں گے کہ اس کی کیا خدمات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شہزادہ صاحب جو ہیں ہمارے چطرال کے منجے ہوئے سیاستدان تھے اور اس کی چطرال کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں وہ یہاں کے ڈسٹرک نازم رہ چکے ہیں ایم این اے رہ چکے ہیں وہ یہاں کے پارلیمانی سیکٹری بھی رہ چکے ہیں اور ایک دو دفعہ وزیر بھی رہ چکے تھے تو ان کا جو طرز سیاست ان کی تھی وہ تمام سیاستدانوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ مثالی سیاست وہ کیا کرتے تھے کسی سے کوئی رقابت اور اس طرح زیادتی قسم کی کوئی مثال اس کے دور میں نہیں ملی ہے میں بحیثیت ایم ایس بحیثیت ڈی ایچو تقریباً دس بارہ سال اس کے نظامت میں اور اس کے ممبری میں میں نے سرکاری ڈیوٹی اثر انجام دی تھی اتنی زیادہ عرصے میں میں نے کہاں کہیں بھی اس کو سرکاری ملازمین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں دیکھی کسی کے ساتھ کوئی خاص وجہ سے اس کا فیور کرنا وہ ہم نے نہیں دیکھا تمام کام وہ میرٹ پر کیا کرتے تھے اور وہ اس چطال میں جتنے بھی جگہ ہیں سارے علاقے سے وہ واقف تھے اور غربت جہاں جہاں تھی وہاں انہوں نے کام کی ہیں تو اس کا دورہ ہے وہ ایک سنہری دورہ رہا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کو جنت میں جگہ دے دے اور اس کے لوہاہقین جس میں بھی دوسیا سددان ہیں تو ان کو بھی اس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے شہزدہ معاملی دین نے چطال میں تقباً وہ غیر معاملی صلاحیت کے مالک تھے انہوں نے اپنے زندگی میں انتہائی برپور زندگی گزاری وہ زبردست منتظم بھی تھا زبردست مدبیر بھی تھا وہ زبردست سیاستدان بھی تھا انہوں نے تقباً بیس پر چل سیاست کی سیاست میں چطال میں سب سے پہلا انہوں نے کا ترجیح دیا امنہ آمان کو قائم رکھا دوسری جوابت میں اس میں کوئی حسابیت نہیں ہی تھی کس کے اخلاف نفرہ انتقامی کروائی نہیں تھا چطال میں بحیثیت مجبوری ہے وہ انہوں نے زبردست کام کیے دو دفعہ اور ڈسٹرنگ ناظرم رہے ہیں میں بھی دو دفعہ اور ڈسٹرنگ ناظرم ان کے ساتھ رہا ہوں مختلیوں اور قومی اسمیل کا ممبر رہے ہیں صبح اسمیل کا منسٹر بھی رہا کہنا کہ میرا مقصد یہ ہے انسانی معاشرے میں اس قسم کے صلاحیتوں کے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں چطال میں مستقبل بڑید میں بھی مستقبل قریب نہیں مستقبل بڑید میں بھی ایسا کوئی بندہ اس صلاحیت کا بندہ نہیں ملیں گے ہمیں میرے کہنے کا مسکتہ انہوں نے مجموعی تابعا اپنی زندگی کی تمام طبعہ نہیں تمام صلاحیتوں کو چطالی قوم کے لئے انہوں نے موقف کیا اور چطال کو تعمل ترقیم ان کا زبردست بڑا کردار ہے شہزادہ مہیدین صاحب ایک بہت منجا ہوا سیاستدان تھا اور ایک عوامی سیاستدان تھا ان کا ہر ایک بندے کے ساتھ ان کی محبت ہوتی تھی انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ یعنی ایسا سیاست نہیں کیا ہے کہ وہ ایک پارٹی کا تھا وہ مسلم لیگ میں بھی رہا تھا اور اسی طرح ہر ایک پارٹی کے ساتھ ہر ایک کارکن کے ساتھ ہر ایک چطرال کے ہر باشندے کے ساتھ بلکہ دیر کے لوگیں کے ساتھ ان کا ایک محبت تھا اور بہت سے ایسے مسائل اور واقعات پیش آئے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے تھے جرگوں میں آئے تھے ان کا ایک ایسا کردار تھا کہ وہ سولح صلحیت کا آدمی تھا ہمیشہ مپاہمت اور سلح جرگے کی لحاظ سے وہ انتہائی ایسا آدمی تھا کہ وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے تھے مسائل کو کریٹ کرنا نہیں چاہتے تھے وہ ایک ایسا بندہ تھا تو بہرحال میرے ساتھ تو ڈسٹرک نازم رہا تھا ہم ایک بیج میں ڈسٹرک نازم تھے قومی سمبلی میں بھی ہمارے بھائی کے ساتھ رہا تھا فردل منسٹر رہا تھا ان کا بیٹھا افتخار بھی ہمارے ساتھ دوہزار تیرہ دوہزار اٹھارہ تک ہم ایک ہی قومی سمبلی میں ہم کٹے رہ چکے تھے اور انہوں نے بھی چترال کے لئے بہت خدمات کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے والد صاحب کو مغفرت نصیب کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس نصیب کرے شہزادہ مہدین صاحب ایک والد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لئے ایک رول موڈل بھی تھے اور اس کے رول موڈل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس عوام کے لئے درد تھا عوامی خدمت کے لئے وہ اپنا فرض سمجھتے تھے اپنی عبادت سمجھتے تھے تو اسی لئے آج آپ نے دیکھا ان کی فوتگی کے ٹائم پر ایک جمع غفیر جنازے میں انہوں نے شرکت کی لوگ جذباتی بھی ہوئے ان کے فوتگی کے حوالے سے تو اس سارے کا مقصد یہ جو لوگوں کے دن میں ان کی جگہ ہے وہ خالصتاً ان لوگوں کے ساتھ ان کی ایک خدمت اور اس کا جو ایک وابستگی تھی عوام کے جو ایک اپنے ریایہ سے اپنے جو عوام سے جو وابستگی ہونی چاہیے تو وہ انہوں نے برقرار رکھی انہوں نے سیاست میں وہ رہے میر حلیم خان ہے میر حلیم خان یہی کہا رہنے والا ہوں شہزہ صاحب کیسا بن لاتا ہے شہزہ صاحب ایک عظیم انسان تھے ہم ایک عظیم انسان سے محروم رہ گئے ہیں عظیم انسان سے یہی وجہ ہے کہ اللہ میاں نے اس کو ایسا مقضیہ ایسا مقضیہ اللہ میاں نے اس کو رمضان کا مہینہ پھر جناب مطمئن آخری عشرہ اللہ میاں نے اس کو دے دیا اسی کی خدمت کی وجہ سے یہ ایک بہت ہی خدمت والا فلوس والا اور ہمدرد انسان تھے آخری یعنی چٹار کا دل تھا بس اصل چٹار کا دل تھا آپ کیا کام کرتے ہیں خود آپے تعرف کر رہے گا آپ میں پہلے سی کوئل میں استاد تھے پھر میں اب اس مہجر میں امام کر رہا ہوں شاہدہ سلام کی جانتے ہیں جی جا 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 سی مہجر میں تو شاہدہ سلام کی ساتھ جو تعلق جا جس طرح بھائیوں کی طرح بھائیوں سے بھی آگئے اس کو مخالف یا دو سارے ایک ہی قسم کے تھے ساروں کو ایک جانتے تھے دو اس کو بھی مخالف کو بہت زیادہ کام کی بہت زیادہ کام بہت زیادہ کام بہت زیادہ کام سکولوں سے سرکوں سے یہ نالیاں مرپولوں سے پھلیاں بنانا ہر قسم کی ملازمت کسی کو دلانا سب کچھ چیزیں کی تھی مطلب ہے کہ آپ سمجھے کہ وہ ایک اچھا انسان سے کچھے سیاستدان تھا اچھا انسان تھا سیاستدان تھا ہم ایک اچھے سیاستدان سے محروم رہ گئے بس اللہ میاں اس کو پورا کرے اللہ میاں پورا کرے شہددہ صاحب کے ساتھ میں انیس سو ستتسی سے انیس سو چورسی تک میں بحیث زیادہ ڈسٹرک کونسل کا ممبر وہ ہمارا شیئرمنٹ تھا میری رفاقت رہی پھر دو ہزار ایک سے دو ہزار پانچ تک وہ ہمارا ڈسٹرک ناظم تھا اور میں یونین کونسل کوہ کا ناظم تھا تقریباً ہم دس سال ایک ساتھ کام کیے اس کے علاوہ بھی وہ چترال کا ایک بہت بڑا پولٹیکل فیگر تھا بہت ان کے بہت ایک کنٹروبیشن ہے چترال کی ترقی میں اس زمانے میں ڈسٹرک کونسل کے چیئرمنٹ کے پاس بہت ہی محدود بہت ہی محدود وسائل ہوتے بہت ہی کم لیکن انہوں نے ایک ایسا موٹیویشن لوگوں کو دیا تھا جو لوگ سلف ہیلپ بیس کی بنیاد پر بھی کام کرتے تھے بہت ہی انسپائرنگ اس کی وقت ہے لیڈیرشپ کی بہت ہی محترم نوبل آدمی تھا اور ساتھ ساتھ ایک بار میں آپ کو بتا دوں میں چونکہ اس کے ساتھ دو مرتبہ میں ان کے ساتھ وہ رہا کونسل میں رہا انہوں نے کبھی بھی پولٹیکل پوسٹنگ کسی کا ٹرانسفر کسی کا جو ہے تبادلہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھا بہت محبت کرنے والا آدمی تھا بہت ہی پیارا انسان تھا سترال میں اس کو ہر ایک ہر ایک فرد چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی گروہ سے ہو وہ ہر ایک کے لیے یہ اقسان احترام کا جذبہ اس کے لیے رکھتے ہیں نہیں وہ جو تھا نا وہ چوزن لوگوں کو اپنے ساتھ میں لاتا تھا چوزن لوگ اور مثال کے طور پر گاؤں میں جو وہ ہیں جو بہت ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں مقبول لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں تو کافی عرصہ بیمار رہا بیچارہ کوئی بارہ سال کوئی دس گیارہ سال علی رہا تو یہ بھی اللہ تعالی اسی برک اس کو بخش دے اور بہت اچھا دن اس کو اللہ نے ہو گیا یہ رمضان کا آخری عشر ہے اور نیر من النار ہے خلاسی کا دن ہے اور زبردست شبیب میراج کا جو رات اس کو میاں سر آتا ہے جمعہ آ رہا ہے ہم اس کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالی اس کو عبدی جوارے رحمت میں اس کو جگہ لے شکریہ فاروقی صاحب شہزادہ مہیدین جو ہے میرے مامو لگتے تھے رشتے میں میری والدہ کے بڑے بھائی تھے شہزادہ مہیدین صاحب نے ایک بھرپور عوامی زندگی گزاری ان کی پیدائش پانچ اگس انیس سو اٹھتیس کو اس وقت ریاست چترال میں ہوئی یہ ہزائنس سر شجاو الملک کے بڑے پوتوں میں سے ایک تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے اسٹیٹ ہائی سکول چترال سے حاصل کی اس کے بعد یہ اسلامیہ کالیج چلے گئے اور اس کے بعد وہاں پشاور یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز میں ایکنومکس کیا یونیورسٹی میں اپنے تعلیم کے دوران یہ آل پاکستان یونیورسٹیز فوٹبال ٹیم کے کیپٹن بھی رہے اور ایک انٹرنیشنل کمپیٹیشن میں یہ ڈھاکہ بھی گئے تھے اور تعلیم کے خاتمے کے بعد شہزادہ صاحب جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو واپس ریاست چترال کی اس وقت کی جو سیول سروس تھی اس میں انہوں نے جوب لی اور یہ سیکیٹری تعمیرات رہے ڈپٹی کمیشنر زلہ مستوج رہے اور اسی دوران انہوں نے یہاں پہ چترال کے لوگوں کی بڑی خدمت کی ان کے بڑے تعلقات چترال کے طول و عرض میں لوگوں کے ساتھ پھیل گئے تو وہ جس طرح ہمیں پتا تھا ریزلٹ شہادہ مہدین جیت گیا اس کے بعد ڈسٹک کے الیکشنز میں یہ ڈسٹک نازم کا الیکشن ڈسٹک نازمت کے الیکشنز میں میں پیپلز پارٹ کی طرف سے الیکشن لڑا شہادہ مہدین صاحب کے خلاف تو اس میں دو قانون یہ رکھا تھا کہ اگر 51 پرسنٹ ووٹ کسی کو نا پڑھیں تو پھر ریلیکشن ہوں تو پہلے راؤن میں میرے کوئی نو ووٹ شہادہ صاحب سے زیادہ تھے پہلے راؤن میں جیت گیا لیکن وہ 51 پرسنٹ والا رول تھا تو ری ہوتا دوبارہ تو تین دن کے بعد دوبارہ الیکشن ہو گیا تو میں اپر چترال میں تھا الیکشن کے حوالے سے میرے ساتھ نائب نظامت کے لیے جماعت اسلامی کا مولانا غلام محمد چمورکون کا وہ ساتھ کے جماعت اسلامی کے ساتھ ہم نے الہا کیا تھا الیکشن کے لیے لیکن اس کی پوزیشن بدقسمت سے پی پارٹی میں اپنی کچھ ایسی تھی کہ جماعت اسلامی والوں نے ووٹ ان کو نہیں دیا اور ووٹ دونوں کے لیے گنتی ہوتی تھی میرے ووٹ اس کے بھی تھے اس کے ووٹ میرے ہوتی تھے تو میں بونی میں تھا شہادہ مہدین صاحب چترال میں تھے مولانا صاحب کو میں نے کہا تھا کہ آپ ادھر نہ آ جائیں آپ چترال ہی میں رہیں کنٹرول کریں لیکن بدقسمت سے وہ دس ہو جائے گونی پہنچ گیا تو اسے حالات کافی ہو گئے اور وہ دوسرا راؤن میں چار ووٹ سے پھار گئے وہ دستگنازم بن گئے میں نے اپیل بھی کی اس میں کافی گڑھوٹ تھی تو اس حال سے میں نے اپیل کی دو تین سال پیشیاں بھی ہوئیں فائنلی میں نے سوچا کہ یار یہ لوگ فیصلہ دینے والے نہیں ہیں تو میں نے پھر وڈرا کر دی تین سال پیشیاں ملک کی تمرگر آتا جاتا تھا تو اس طرح مجھے فخر ہے کہ میں نے اپنی سیاست میں مقابلہ شہادہ مہدین کا کیا ہے یہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ شہادہ مہدین ایک شخصیت تھی میں تسلیم کرتا ہوں تعلیمی آفتہ تھے سیاسی ذہن رکھتے تھے پہچان لوگوں کی تھی دلیر تھے چترال کی بات یقیناً آج کا جو بھی مخلوق ہے وہ فنا کے لئے پیدا ہوتا ہے جو آیا وہ گیا بقا تو صرف اللہ کی ذات کو ہے مگر شہادہ مہدین نے ایک بہت ہی اپنے زندگی میں نام کمایا کام کمایا اور وہ پورے چترال کے وقائد تھے وہ بڑی قومی لیڈر تھے وہ ہمارے وہ ہمیں ممبر نہیں تھے چترال ابھی اپنے قومی لیڈر سے محروم ہو گیا جس کی وجہ سے چترالیوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا جو ہمیشہ جو ہمیشہ اپنی سیاست کو چترال ہی کی تعمیر ترقی کے لئے بغف کیا مختلی پارٹیوں میں کھڑے رہے مگر جب جیت گئے جا کے چترال کی مفاد میں مختل لوگوں سے تعاون کر کے چترال کی تعمیر ترقی کے لئے اپنے ذات کو کبھی اپنے اس پر فوقیت نہیں دیا اس نے چترال کو فوقیت دیا اور اپنے تمام صوبائی مرکز ازماداریوں میں وزارت میں ممبری میں چیئرمنی میں ہر حالت میں وہ یہاں کے جتنے بھی نیچے سے ہمارے افسر آتے تھے پاکستان کے ڈی سی ہو گیا آرمی کے کمانڈنگ آئے حتیٰ کی ضیاء الحق کے ساتھ شاندور میں اس کی گفتو گو جو بمباری یہاں پہ ہوئی تھے سویر میں ناو ہمارے چترال کے شہید ہوئے تھے اس موقع پر میں شاندور میں موجود تھا جس انداز سے اس نے چترالیوں کی نمائدگی وہاں پہ کی میں نے آج تک اس کی جھرت میں نے کسی میں نہیں دیکھا اسی کی اس جرمندانہ مطالبی کی وجہ سے چترال سکاؤٹ ایک ہزار سے دس ہزار ہو گیا اب چترال سے دس ہزار کے پندرہ ہزار ہو رہا ہے تو یہ انہی کی کر کردگی ہے چترال کے بستیوں کے دور دور پہ پستی پستی نام کا ایک علاقہ ہے جہاں آپ نے کوئی وزر کیا ہوگا وہاں تک انہیں سیل پائنٹ سیل پائنٹ وہاں پہنچایا چترالیوں کے پیٹ سے جو گندم ہم لے جاتے تھے چترال سے اپنے پیٹ پر پستی لے جاتے تھے وہ زمانے میں وہ جب قیادت میں آیا تو سب سے پیرے انہیں سیل پائنٹ قائم کیا گوبور میں بیارخون کے دربان میں غسپور میں تریچ میں رچ میں اوویر کے بلکل آخری گاؤں میں یہ سیل پائنٹ جہاں جہاں قائم کیا نا شیش حکوک کے بلکل مدگلشت میں تو یہ سرکاری ناقبہ کراچی کے ناقبہ لہو کے ناقبہ گندم ہمارے ہر بڑے بڑے بستیوں تک پہنچایا یہ شہزادہ مہایدین کا کمال تھا فرقی صاحب آپ کا شکریہ شہزادہ مہایدین صاحب میرے کزن ہے یہ فرسٹ کزن میرے چچے کے بیٹے ہیں اور ساتھی ساتھ پھر ان کا بڑا بیٹا جو ہے شہزادہ افتخار وہ میرا داماد ہے شہزادہ مہایدین جی پہلی دفعہ دسٹرک کانسل میں انہوں نے الیکشن لڑا نائنٹین ایٹی ٹو میں یہاں سے اسی حلقے سے کلکٹھاک سے اور انہی دنوں میں میں نے بھی الیکشن لڑا تھا مستوچ سے تو ہم دونوں ایک ساتھ دسٹرک کانسل میں ممبر آئے ہیں اس کے بعد وہ انہی الیکشن کے بعد وہ منتخب ہوئے چیئرمنڈ دسٹرک کانسل اس میں انہوں نے چیترال کی بہت خدمت کی بہت زیادہ خدمت کی اور کافی لوگوں نے اس کو سراہا انہی دنوں میں سب سے بڑی ان کی خدمت دیو تھی وہ شندور پہ جنرل زیادہ الحق کے زمانے میں جب فیسٹیول ہوا تو انہوں نے ایک ایسا سپیش کیا جس سے جنرل زیادہ صاحب تو خفا ہوئے لیکن عوام بہت خوش ہوئے لیکن بعد میں جنرل زیادہ نے اس سپیش کو ریکنائی سے وہ کیا اس کو اپریشیئٹ کرتے ہوئے انہوں نے چیترال سکاؤٹس کی سٹرنٹھ جو تھی وہ چھ سات سو سے چھ ہزار بڑھا دی شہزادہ مہایدین صاحب یقیناً ایک منجے ہوئے سیاستدان تھے وہ سیاست کو عبادت کے طور پر ہمیشہ کے لیے ایک عبادت کی طور پر وہ اس کو سیاست کر رہی تھی اور وہ سیاسی میدان میں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھتے تھے لیکن اپنے مخالفین کے ساتھ بھی بھائی بندی کو وہ برقرار رکھتے تھے یہ ان میں ایک عمال تھا تو وہ ایک بہترین اور قابل اور لائق زیرک سے اسددان تھے اور میرے خیال کے مطابق چیترال میں اس کا خلا جو ہے پر کرنا بہت مشکل ہے جی نظرین آپ نے لوگوں کی تاثرات سن لی یہاں پہ شہزادہ مہایدین صاحب کی جو نماز جنازے میں تقریباً ہر طبقے فکر سے تعلق رکھتے والے لوگوں نے شرکت کیا سیاست اور پارٹی افیزیشن سے بلاتر ہو کر کیونکہ وہ چیترال کی ایک بزرگ سیاستدان تھے جس طرح کہ بتایا لوگوں نے کہ وہ جس نے کونسل کے چرمین رہے کئی دپا ایم پی اے رہے ام این اے رہے وزیری مملکت رہے اور پھر زلہ نازم رہے اور ان کی بہت خدماتیں ان کی جو دوستیں ان کی جو اہلکار تھے یا ان کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ شہزادہ مہدین صاحب کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تاثب سے بلاتر ہو کر لوگوں کے خدمت کرتا تھا ایک مردم شناس شخصیت تھے اور اس کی مسجد کا جو پیش امام تھا ان سے جب ہم نے بات کر لی تو مولانا صاحب کا جو کہنا تھا کہ میں اس کی مسجد کا پیش امام ہوں مگر ہم ایک اچھے سیاستدان اور ایک اچھے انسان سے محروم ہو گئے اور بہت عرصے میں ایسی کمی پوری ہو جاتی ہے تو اس نے یہ دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اس کی کمی کو جل سے دل پورا کیا جائے شہازہ مہدین صاحب کا جو ایک بیٹھے تھا شہازہ صاحب حردین وہ بھی قومی اسمبلی کا ممبر رہے پر اس مشرب کے زمانے میں جب اس کا مشرب میں بین لگیا تو اس کا آل پاکستان مسمبلی پارٹی تھی اور شہازہ صاحب حردین صاحب چطرال سے واحد ممبر تھے صبحی اسمبلی کے قومی اسمبلی کے سوری کے وہ پورے پاکستان میں اس کو لوگوں نے کامیاب کر رہے چطرال کے لگوں کو نکو کی مشرب صاحب کی خدمات تھی چطرال کے لگوں کی لئے ورٹن بنایا تھا اور پھر اس کا دوسرا بیٹھا ہے شہازہ صاحب حالد پرویس وہ مختلف پر نازم رہے اور ابھی ایک بوافر ابھی اس طرح وہ تاثیرلی دروش کا چرمین متخب ہوا تو شہازہ مہدین صاحب کی بہت زیادہ خدمات تھی چطرال کے طول عرض میں اس کی جو خلق ارباب تھی ان کی جاننے والے ان کی جو دوستوں کے حلقہ تھا بہت وسیع تھا یوں ہی وجہ تھا کہ اس کی نیکی اور اس کی خدمات کی وجہ سے اللہ تعالی نے اس کو بہت مبارک جو دیا کیونکہ یہ رمضان کا آخری مہینہ ہے آخری عشرہ ہے اور یہ جو آخری عشرہ ہے یہ انگار سے آر سے آگ سے نجات کا عشرہ ہے ہمارے دعا کہ ان کے بیٹے جو ہے ان کی نقش قدم پر چل کے وہ بھی لوگوں کے خدمات کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو دوسرے پرگرام میں پھر معلوماتی فراہم کریں گے تب تک آپ کا مضبان گل حمد فاروقی آپ سے اجازہ چاہتا ہے اللہ حافظ